اردو ہیسٹورینز میں خوش آمدید دوستو یوں تو دنیا عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے لیکن اس جہاں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو تمام دنیا عجوبہ مانتی ہے یعنی اس جیسا کچھ بھی نہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ان سات عجوبوں کی جو کہ دنیا میں مشہور ہیں جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برے سغیر پر پھیل چکی تھی مغل سلطنت کے خزانے مو تک بھرے ہوئے تھے ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی تاج محل دراصل بادشاہ کی لادلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاہوں سے بنوایا تھا تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہوا کہتے ہیں تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے سلطنت کنگال ہو گئی تھی اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا گیا جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹبا دیئے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی امارت نہ بنا سکیں تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے پیسا کا ٹیڑھا مینار پیسا کا مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے یہ مینار دراصل چرچ کا گھنٹا گھر ہے جو اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا ایک سو پچاسی فٹ اونچے مینار کی دو سو چھانوے سیڑیاں ہیں اس مینار کا سنگے بنیاد چودہ اگست گیارہ سو تیہتر کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی دوسری بار گیارہ سو اٹھتر میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف دو اور منزلوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا اس دفعہ تیسری منزل پر آرزی طور پر گھڑیال لٹکا دیا گیا بارہ سو بہتر میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا آخر کار تیرہ سو انیس میں اس کی ساتمی اور آخری منزل تعمیر ہو گئی تیرہ سو بہتر میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا اس حصے میں کل سات گھنٹیاں نصب ہیں جن میں سے ہر ایک موسیقی کے سات اہم سوروں میں سے ایک سور نکالتی ہے آخری گھنٹی سولہ سو پچپن میں نصب کی گئی انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار ایک تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سندھ کو سہارہ دینے کا کام کیا گیا جس کی وجہ سے مینار جو کہ پانچ اشاریہ پانچ ڈگری جھکا ہوا تھا اسے کم کر کے تین اشاریہ نو نو ڈگری کر دیا گیا عظیم دیوار چین دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے یہ دیوار مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے دوستو یہ دیوار سات سو قبل مسیح میں بنائی گئی تھی اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے دو سو بیس سے دو سو چھے قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر سترہ سو عیسویں تک جاری رہا آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے چودہ سو عیسویں میں تعمیر کروائی ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر اصل دیوار چھے ہزار دو سو انسٹھ کلومیٹر تین سو انسٹھ کلومیٹر لمبی خاندکیں اور دو ہزار دو سو بتیس کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر لمبی ہے دیوار کی انچائی چھبیس فٹ اور چڑھائی سولہ فٹ ہے پیٹرا جنوبی لبنان میں واقعی یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں یہ امارات 312 قبل مسیح میں نبا تینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی مگر 1812 میں ایک سوئیس ماہرے آسارے قدیمہ جون لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا ایک معروف امریکی میکزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے کلوسیم کلوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کموں بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی بہرحال 21 صدی میں بھی یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑا ہے یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی کلوسیم عظیم روم کی پہچان تھی اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کلوسیم تقریباً 6 اکڑ پر محیط ہے چیچن اجزا چیچن اجزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صبح یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا چیچن اجزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کی معنی ہے اجزا کے کونے کے مو پر مایا زبان میں اجزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں یہ شہر مایا تہذیب کا ایکنومک گڑھ تھا یہاں منڈیاں بازار اور بڑی بڑی امارتیں تھیں ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں مچو پیچو مچو پیچو جسے حرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے پرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً ایک صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا پھر تقریباً پانچ صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراک میں گم رہا آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان حرم بنگم نے اسے دریافت کیا تب سے مچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا ہے چونکہ شہر کی اکثر امارات تباہ ہو گئی تھی اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاہوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے یہ کام تاحال جاری ہے یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا